السلام علیکم میں ہوں ڈائیٹیشن اور نیٹریشنس سادیا عزیز اور آج میں آپ کے ساتھ یورک ایسید کے بارے میں بات کروں گی کہ یورک ایسید کیسے ہوتا ہے اس کو ہم ڈائیٹ سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو ہم ڈائیٹ سے کیسے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں یورک ایسید ہمارے کھانے کے اس کمپاؤن کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے بنتا ہے جس کو ہم پیورین کیا تھا پیورین ہمارے کھانے میں پریزنن ہوتا ہے اور владفاہ کی طور پر ہو تو بودن میں ایک بریک ڈاؤن ہوتی ہے یہ Boom و papel يوروک لوگ دوریت ویوری اkreرف دوری ، فیر کا بينی بہت ذاؤ ہے انهای تغر foolتی ہے فہمارےً ورماؤ ہمارے Serge عوام سالوں کے لئے حسن کو بvid کردنے لئے لhibانی محرارا ساپر لبانی شخصود است ندء اور ق implementار لبانی بہت ذائل ہے یہ کیونکہ ف سوچنے کی بات ہے receive یوریک ایسیڈ زیادہ کیوں ہو جاتا ہے جن لوگوں کا یوریک ایسیڈ بڑھ گیا ہے یا تو ان کی کڈنی پراپرلی کام نہیں کر رہی جو زیادہ یورین پروڈیوس کرے اور ساتھ ہی ساتھ یوریک ایسیڈ بوڈی سے نکل جائے یا پھر اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ڈائیٹ میں یوریک ایسیڈ زیادہ لے رہے ہیں یعنی کہ ایسے فوڈ زیادہ لے رہے ہیں جن میں بیورین زیادہ ہے جب یوریک ایسیڈ بوڈی میں ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے ایک میڈیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے اور اس میڈیکل کنڈیشن کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا یوریک ایسیڈ بڑھا ہے وہ کیا کیا چیز اپنی ڈائیٹ میں بند کرتے ہیں لینی بلکل چھوڑ دیں تو اس میں سب سے پہلے تو گوشت آ جاتا ہے ریڈ میٹ جس میں مٹن اور بیف مطلب بڑا کوشت اور بکرے کا کوشت دونوں آ جاتی ہیں تو ریڈ میٹ آپ لوگوں نے مکمل طور پر بند کر دینا ہے بلکل بھی نہیں لینا اس کے علاوہ شیورگری ڈرنکس یا پھر کاربونیٹر ڈرنکس جو ہوتی ہیں وہ بھی نہ لیں کہ وہ بھی یوریک ایسیڈ بڑھنے کی ایک وجہ بن سکتی ہیں اس کے علاوہ بیکری کی چیزیں پروسیسٹ فورڈز اور جنگ فورڈ کی سب آوائیڈ کریں آپ لوگ اس کے علاوہ جن کا یوریک ایسیڈ بڑھا ہے وہ نمک کا بھی استعمال کم سے کم کریں آپ ایسے کیوں؟ کیونکہ نمک ہماری باڈی میں پانی کو روکتا ہے واتر ریٹینشن کرتا ہے نمک جب پانی کو باڈی میں روکے گا خارج نہیں ہونے دے گا یورین پروڈیوس نہیں ہوگا تو اب کیا؟ یوریک ایسیڈ نے کس کے ساتھ نکلنا ہے؟ پانی کے ساتھ یورین کے ساتھ باڈی سے نکلنا ہے تو جب یورین پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا یورین خارج ہی نہیں ہو رہا باڈی سے تو یوریک ایسیڈ کیسے خارج ہوگا تو اس طرح بھی باڈی میں یوریک ایسیڈ زیادہ ہو سکتے ہیں اب یہ پیشنٹس کیا کیا کھا سکتے ہیں یہ فروٹس کھا سکتے ہیں ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں فروٹس میں سٹرس فروٹس کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ اس میں وائٹیمن سی ہوتا ہے وائٹیمن سی ان پیشنٹس کے لئے بہت اچھا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں پوٹیشیم رچ فوڈز پہ پوٹیشیم رچ فوڈز لیں جیسے کہ کیلہ ہو گیا خجور خجور میں بہت زیادہ پوٹیشیم ہوتا ہے اس کے علاوہ پانی بہت زیادہ پی ہیں کیونکہ جتنا زیادہ پانی بھییں گے اتنا زیادہ آپ کو یورین پروڈیوس ہوگا اتنا زیادہ یوریک ایسیڈ باڈی سے نکلے گا اس کے علاوہ پانی میں لیمن سکویز کر کے آپ لے سکتے ہیں جس سے آپ کو وائٹیمن سی بھی مل جائے گا پانی بھی ہے آپ کے باڈی میں ترہا جائے گا اور یورین بھی پروڈیوس ہوگا اور اس طرح یوریک ایسیڈ بھی باہر نکل جائے گا یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ چیزیں آپ کے لئے یوسفل صحبت ہوں گی جن کا یوریک ایسیڈ بڑھا ہوا ہے لئے ہلپل صحبت ہوگی thank you very much اللہ حافظ